بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز السلام علیکم جی تو میں ہوں زاہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بومین ککنگ کورنر ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں خوشک دودھ سے کھویا بنانے کی ریسپی اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں گھی جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون یہ دیسی گھی ہے خوشک دودھ جو ہے وہ ڈیڑ کپ ہے اور میٹھا سوڈا دو چھٹکی اور فل کریم ملک جو ہے ہاف لٹر ہے اور دودھ کی بلائی ہے جو ہم عام طور پر فریزر میں رکھ لیتے ہیں عام دودھ سے اتار کے ویورز گھر میں یہ آسان طریقہ ہے کھویا بنانے کا گھر میں اگر آپ کو کوئی مٹھائی بنانی ہو ہلوہ تیار کرنا ہو یا کھیر بنانی ہو تو اس کو ہم آسانی سے گھر میں بنا لیتے ہیں اور یہ بہت جلد بن جاتا ہے تو آئیے اس کو بنانے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑاہی جو ہے وہ میں چولے پر رکھ دوں گی اور اس میں ٹو ٹیبل سپون جو دیسی گھی ہے اس کے ڈال دوں گی جو ہی اچھی طرح گھی جو ہے وہ گرم ہو جائے گا پھر اس میں میں لیکوڈ دودھ جو ہے فل کریم ملک جو ہم نے ہاف لٹر لیا تھا وہ شامل کر دوں گی دودھ شامل کر دیا ہے میں نے اب اس میں اچھی طرح چمچ چلاؤں گی اور اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ جو ہم نے فریزر میں کریم بلائی رکھی ہوئی تھی اس کو ڈال دیں گے ہاں جی اس کو آہستہ آہستہ کر کے ساری بلائی ڈال دیں گے اور اس کو سلسل ہلاتے جائیں گے جب یہ ملائی اور دودھ یک جان ہو جائے تو پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہشک ملک پاورڈر جو ہے وہ شامل کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح ہلائیں گے اس پائنٹ پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بلکل بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا یعنی کہ چمچ جو ہے وہ مسلسل ہلاتے رہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تیز آنچ ہو تو وہ نیچے لگ جائے کیونکہ ہم نے آنچ جو ہے وہ تیز ہی رکھنی ہے تو اس لیے اس کو ہم مسلسل ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں تقریباً دودھ کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اچھی طرح بائل اس کو آ گیا ہے اب میں نے اس میں خوشک ملک جو ہے وہ شامل کر دیا ہے ملک پاورڈر جو ہے وہ شامل کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں جی اور چمچ جو ہے وہ ہم مسلسل چلاتے جائیں گے یہی بہترین جو ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ دودھ کو نیچے نہیں لگنا چاہیے بہت آسانی سے یہ جو ریسپی ہے یہ بن جاتی ہے اس میں تھوڑا سبسہ آپ کو چھولے کے پاس کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو دودھ ہے وہ نیچے نہ لگے کیونکہ اگر نیچے لگ جائے تو اس کی سمیل جو ہے وہ ہمیشہ پورے کھوئے میں سے آئے گی جس سے اچھا تاثر نہیں پڑے گا ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دودھ جو ہے وہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اور میں اس میں مسلسل چمچ پھیتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں کافی مطلب جو کونٹیٹی تھی وہ کام رہ گئی ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ نے چینی شامل کرنی ہو کیونکہ اگر کھویا ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے اگر آپ نے چینی شامل کرنی ہو تو 3 ٹیبل سپون کر دیجئے میں نے بھی اس میں 3 ٹیبل سپون چینی جو ہے وہ ایڈ کی ہے لیکن اگر نہیں کرنی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آپشنل ہے اب سائیڈ پہ جو دودھ لگ گیا ہے ہلاتے ہلاتے چمچ اس کو بھی ساتھ ملاتے جائے گا کیونکہ سائیڈ پہ بھی اگر وہ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی تھوڑی سی خوشبو جو ہے جلے ہوئے کی نہ آنے لگے تو اس لیے مسلسل ہم پاس ہی کھڑے رہیں گے چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کی گاڑا پن اتناک کریں گے کہ جب اس نے چھنڈا ہونا ہے تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا اب اس میں بابل بننے لگے ہیں ماشاءاللہ سے پکے تیار ہو گیا ہے اب میں ایک ڈش میں اس کو نکال لوں گی اس کے لیے ذرا میں نے گہرہ برتن لیا ہے تاکہ اچھی طرح جم سکے تو اب میں اس کو تیزی سے ڈش میں نکال لیتی ہوں اور رات اس کو رکھا رہنے دیں گے صبح میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ کیسا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے جم گیا تھا اب میں نے اس کی ٹکڑیاں کاٹ لی ہیں آپ دیکھیں ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں اور یہ چھ ماہ تاں خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں میٹھا سوڈا ڈلا ہوا ہے ویورز یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اب میں اس کو محفوظ کر لیتی ہوں ایک پلاسٹک پیگ لے کر اس میں تمام کھوئے کو میں ڈال لوں گی اور اس کو فریزر میں رکھ دوں گی اب مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ